اسلام علیکم میں ہوں سارید حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو تین خبریں ہیں اس ویڈیو کے اندر دو سے تین خبروں کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی ہے سری لنکا انڈیا کی ٹیم گئی ہوئی ہے ویسٹ انڈیس ایک سو پچاس رس پر ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے اور ایشوین جو نمبر ون بولر ہیں انہوں نے پھر پانچ کا ہنسہ عبور کیا ہے اور جدے جہ نے تین کھلانیوں کو آؤٹ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جائشہ کی اور زکا شرف کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں ریومرز جو گردش کر رہی ہیں انہوں نے ساری اس ملاقات کا جو مزہ ہے اس کو کرکرا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات جس کو ہم کہتے تھے کہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ایک بار پھر سرد مہری نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جاہل لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی خبر بریک کی جس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے کرکٹ کی سطح پر اس کو متاثر کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے غصے کا اظہار کیا ہے جائشہ کی جانب سے اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سری لنکا کے دورے کے اوپر ہے اور پاکستانی ٹیم اپنا میچ جو ہے وہ سولہ تاریخ کو کھیلے گی اور شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں سب سے زیادہ چرشہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سو وکٹوں سے ایک وکٹ کی دوری پر ہے اور شاہین شاہ آفریدی کو اگر سمحال کر یوز کریں تو ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہی زیادہ بہترین کھلاڑی شامل ہو سکتے ہیں باور آزم نے جو ہے شاہین شاہ آفریدی کی میں ایک اور بات کر دوں شاہین شاہ آفریدی کو اس آج سے لے کر یعنی کہ سولہ تاریخ سے لے کر ورلڈ کپ تک واجب نہیں ہے کہ تمام میچز ہی کھلائے جائیں وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے اگر اس کو آپ زیادہ میچز نہ کھلائیں ورلڈ کپ کے لیے اور ایشیا کپ کے لیے بھی اتنا زیادہ یوز نہ کریں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ نیپال کی ٹیم کے لیے افغانستان کی ٹیم کے لیے یا پھر بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے آپ شاہین شاہ آفریدی کو یوز کریں اس کو بچا کر رکھیں خدا نہ خواستہ اگر وہ انفٹ ہو گیا ورلڈ کپ میں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لیے ورلڈ کپ سے پہلے شاہین شاہ آفریدی کو جتنا استعمال احتیاس سے کر سکتے ہیں کریں بابا رازم نے بہترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے تین فارمیٹ ہوتے ہیں کروکٹ کے ٹیس ون ڈے اور ٹی ٹی ان تینوں فارمیٹ کے اندر ٹاپ تھری کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ شامل ہے ون ڈے کے اندر تو یہ نمبر ون پوزیشن کے اوپر موجود ہے جبکہ ٹیس کے اوپر یہ نمبر تھری پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے اور یہ ایک بیسا منفرد ریکارڈ ہے جو بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آیا ہے تینوں فارمیٹ کے اندر ٹاپ تھری کھلاڑیوں کے اندر بابا رازم کا نام شامل ہے اور اب وہ کپتانی کے حوالے سے مکی آر سر سے کافی امیدیں ہیں ان کی کپتانی کو درست کرنے کے لیے کپتانی کے اندر اگر وہ شخص جو ہے بابا رازم وہ اگر زیادہ بغیر درے فیشلہ کرے اور زیادہ تجربات ماضی کے اندر کیے گئے تھے ان سے بچنے کی کوشش کریں اور این ٹائم کی اوپر جو صحیح موقع ہوتا ہے اس وقت بولرز کو کون سے یوز کرنا ہے ان کو یوز کرے تو بابا رازم جو ہے وہ اس وقت کوئی کپ اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ جب سے بابا رازم کو کپتان بنایا ہے کسی قسم کی کوئی پرفارمنس ان کی حصے میں نہیں آئی ہے بہترین موقع ہے بابا رازم کے پاس ایشیا کپ ورلڈ کپ اور یہ سری لنکا کی جو تین ونڈے ارٹی کیا نام ہے ٹیسٹ سیریز ہے اس کی اوپر ان کو بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے انفٹ ہونے سے بچاتے ہوئے آپ کو اپنی پرفارمنس ایسی کرنی ہے ساتھ ساتھ کپتانی بھی اچھی کرنی ہے اپنی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ کپتانی بھی اچھی کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہو وہ آگے چل کر ٹیم کے کام بھی آسکو اور کوئی نہ کوئی ٹروفی تو پاکستان کو ضرور دل آسکو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے اندر خدا نہ خاستہ بابر آزم کوئی ٹروفی حاصل نہیں کر پائی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ یا ٹیم کو آگے لے کر نہیں گئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ نومبر کے اندر جو ورلڈ کپ کا اختتام ہو رہا ہے بابر آزم کی کپتانی کا بھی اختتام ہوتا ہوا نظر آئے گا ایزا کھلاڑی وہ کھیلتے ہوئے تو نظر آئیں گے لیکن ایزا کپتان جو ہے ان کو بہت زیادہ چانس مل گئے ہیں اگر وہ کسی قسم کی پرفارمنس ہماری پوری امیر یہی ہے پوری سپورٹ بابر آزم کو حاصل ہے کہ وہ جائیں اور اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں ساتھ ساتھ اچھی کپتانی بھی کریں اور کوئی نہ کوئی ٹروفی جو ہے وہ ضرور پاکستان کے لیے لے کر آئیں اس کے لیے جتنی سپورٹ بابر آزم کو کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم کریں گے اب بات کرتے ہیں ایک سو پچاس کے اوپر انڈیا نے ویس انڈیز کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اسی رنگ زیرو کھلاڑی آؤٹ کے اوپر وہ انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے روحی شرما کھیل رہے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ دیکھنے والی ہے کیونکہ روحی شرما کی فارم اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آنے والے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے اوپر زیادہ میٹر کرتی ہے انڈیا کی ٹیم اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے اندر جتنی دیگر ٹیمیں ہیں اس لیے باتیں تو ابھی یہی ہو رہی ہیں انڈیا کے سابق کھلاڑی موجودہ کھلاڑی اور جو میڈیا پرسنز ہیں وہ انڈیا کو اتنا زیادہ ریٹ نہیں کر رہے ہیں ریالیٹی کے اگر بات کی جائے جھوٹ کے علاوہ اگر محب وطن اور حب الوطنی کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت نہ تجربے کار کھلاڑیوں کے ساتھ موجود ہے ان کے اندر روحش شرما اور ویراج کولی ایسے کھلاڑی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جس کو ہم تجربے کار کھلاڑی سمجھ سکیں جو بڑے میچز کا کھلاڑی ہو اور اس کے تجربے کے اوپر ایسے ایسے میچز ہوں جس کی وجہ سے وہ اکیلا جو ہے ورلڈ کپ یا ایسیا کپ کے اندر کچھ سی بھی میچ کے اندر سنگل ہینڈلی اپنی ٹیم کو جزا سکے اس لیے معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کچھ زیادہ امیدیں نظر نہیں آ رہی ہیں جائشہ اور رزقہ شرف کی ملاقات کے حوالے سے کافی ریومرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر گردش کر رہی تھیں اس حوالے سے کچھ میڈیا پرسنز نے اور کچھ صحافیوں نے جو ہے وہ دودھ کے اندر مینگنی ڈالنے کا کردار ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے پوری کھیر جو ہے اس کو خراب کر دیا اور یہ ملاقات جس کا اچھا اینڈ ہوا تھا اس ملاقات کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے زہر گھولنے کی کوشش کی جب جائشہ جو ہے ان کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں کریئٹ کی جا رہی ہوں تاکہ اس ملاقات کو سبوتاش کیا جا سکے زکا شرف صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے اور اس کے بعد وہ کچھ فرمائیں گے کہ کیا ملاقات کے اندر ڈسکس ہوا اور کتنا جھوٹ باہر سے پھیلائے جا رہا ہے تب جا کر پتا چلے گا کہ کتنی حقیقت ہے اس ملاقات کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اور کتنا جھوٹ الک سے لگا کر پھیلائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس ملاقات کے اندر کو زیادہ کچھ بات چیت نہیں ہوگی ایشیا کپ کے شیڈیول کے اوپر لے دے کے بات ہوئی ہے تھوڑی سی ورلڈ کپ کے اوپر بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے جیشا صاحب نے زکا شرف صاحب کو اور انہوں نے ایگری بھی کیا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر آپ جو ہیں وہ آ جائیں اور ہم آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی فرام کریں گے کسی قسم کا کوئی خطر کی بات نہیں ہے اس بات کی اوپر زکا شرف صاحب نے ایگری کیا ہے اور پاکستان کو اب ورلڈ کپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے کسی بھی شہر کے اندر میچز کروائیں اور کسی بھی جگہ پر آپ میچز کروائیں پاکستان کے پاکستان کو اس معاملے کے اوپر اب کوئی اعتراض نہیں ہے ایشیا کپ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں دمبولا کے اوپر جو انڈیا پاکستان اور دیگر ٹیموں کے میچز تھے اس کے اوپر پاکستان کو اعتراض تھا کہ وہاں بارش نہ ہو رہی ہو ایسے سٹی کا انتخاب کیا جائے جہاں پر موسم اچھا ہو پورے میچز ہو سکیں اور بارش جو ہے وہ اس میچز کو متاثر نہ کر سکیں اس لیے ایشیا کپ کا شیڈیول جو ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور فورکاسٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ شیڈیول آناؤنس کیا جائے گا اور یہ جو ڈربن کے اندر ملاقات ہو رہی ہے اس کے ملاقات کے بعد ایک یا دو دن کے اندر ایشیا کپ کا شیڈیول بھی سامنے آ جائے گا اس لیے کسی قسم کی اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایشیا کپ بھی ہو رہا ہے ویڈ کپ بھی ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ کون کون سی ٹیمیں جو ہیں اچھی پروفارمز کا مظاہرہ کریں گی گالیاں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا وقت اب ختم ہوتا ہے اب بات ہوگی اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی اور جو اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے گا اس کی ٹیم آگے جائے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ نے ویڈیو کو اگر پسند بھی کیا ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ